موسیقی 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 اور ایک الیکٹر بیٹری الیکٹر بائیک یہ ساری چیزیں لگبھا قیمتی ساڑھے نو لاک روپے کا سامان گول تھا تب انہوں نے ہم کو پولیس میں سوچنا دیا ایف آئی آر ہم نے درج کی اور تتکال پولیس ٹیم گھٹیت کر کے اور تلاہ شروع کیا تو سب سے پہلے میں جو وہاں ان کے ہاں کام کرتا تھا آشش پانڈے ان کا نوکر تو اس سے جب کڑائی سے پوچھتاش کیا تو پتہ چلا کہ یہ نکلی چاوی بنا کر کے رات میں جب کام سے بعد میں چلا جاتا تھا تو یہ نکلی چاوی سے گودام کو کھول کر کے وہاں سے ایک ایک تو دو بیٹریہ روز لے جا کر کے چھپا دیتا تھا تو ایسے کر کے لگ بھگ چودہ بیٹریہ اور سولہ بڑے چارجر اور اور ایک بائیک ایسے قیمتی لگ بھگ ساڑھے نولاک اپے کا سامان اس نے چھوڑی کیا تھا اور اس کے ساتھ جو دو سہیوگی تھے ایک ہمانسو یادو ایک کسن یہ لوگ اس کا سہیوگ کرتے تھے بائیک جو چھوڑی ہوئی تھی سر وہ سو روم کی تھی یا کسی کسنور کی تھی بائیک سو روم سے ہی نئی بائیک کو چھوڑی کیا تھا سو روم میں جو بائیک بیچنے کے لیے رکھا جاتا اسے ہی چھوڑی کر لیا تھا اور کتنے روپی تھے جنہوں نے چھوڑی سامان پہ لیتا تھا اس میں مکھ آروپی آسیس پانڈے جو سامان نکال دا تھا اور یہ جو جن کو دیتا تھا یہ ہمانسو اور کسن یہ دو ان کے سہیوگی ہیں جن کو سامان دیتا تھا اپنے لوگ اس میں گرابتار ہو گیا ہیں اور کیا کیا سامان برامت ہو گیا ہے اس میں تین لوگ گرابتار ہوئے ہیں اور انہیں جو چھوڑی کیا تھا بیٹریاں پائی چارجر تو لگ بک سب ہی برامت ہو گئے ہیں ایک آدھ دو چھوڑے بونٹے سامان بھی نہیں ملے ہیں اس کے لئے بھی ویشنا کرتے ہیں یہ لگ بک ساڑھے نو لاک ساڑھے نو لاک تین لوگ بتانی موسیقی 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 موسیقی